پنجابی سنگھے سدھو موسے والا ہتیا کانڈ کا ایک اور خوفناک سخت سامنے آیا کار سوار قاتلوں نے موسے والا کی ہتیا کیسے کی انہیں کیسے گولیوں سے چھلنی کیا اس کی پوری کہانی کار میں حملے کے وقت موجود ان کے دو دوستوں نے بتائی کیونکہ سدھو موسے والا کو جس وقت ہتیاروں نے تابر توڑ گولیاں مانی تھی اس وقت ان کی کار میں ان کے دو ساتھی گروبندر سنگھ اور گروپریت سنگھ بھی موجود تھے اور ان دونوں نے سدھو موسے والا ہتیا کانڈ سے جڑی ایک ایک سچائی عام آدمی پارٹی کے ودھائے گروپریت سنگھ بناولی کو سنائی ان کا دعویٰ ہے کہ گھر سے تھوڑی دور آگے جاتے ہی موسے والا کی گاڑی کے پیچھے کار لگ گئی تھی جس کے بعد انہیں خطرے کا احساس ہو گیا تھا اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے کار سوار حملہ وروں نے ان کو گھیر لیا اور پھر ان کی گاڑی کے ٹائر پر فائرنگ شروع کر دی موسے والا کے دوستوں کے مطابق وہ گھبرائے نہیں بلکہ انہوں نے حملہ وروں پر اپنی پسٹول سے جوابی فائرنگ کی حالانگ ان کے پاس دو ہی گولیاں تھیں لیکن کہا جا رہا ہے کہ ہائی ٹیک ہتھیاروں سے لیس ہتھیاروں نے ان پر اتنی گولیاں برسائیں کہ سدھو موسے والا کی گاڑی کے اندر پورا دھواں بھر گیا یہی نہیں حملہ وروں نے یہ بھی رکھ کر دیکھا کہ کہیں موسے والا زندہ نہ بچ گئے ہو لہٰذا انہوں نے قریب آ کر دوبارہ ان پر گولیوں کی بوچھار کر دی اور ان کی سانسے رکھنے کے بعد کار سوار ہتھیارے وہاں سے بھاگ نکلے جس کے بعد اس وعدات میں انٹری ہوئی ککھیات گینگسٹر سچن بشنوئی کی اور آروف لگا کہ اسی نے اپنے گرگوں کے ساتھ مل کر دن دہاڑے اس حتیہ کان کو انجام دیا اس کے بعد ہر طرف سچن بشنوئی کا نام گنجنے لگا اس بیچ خود کو گینگسٹر سچن بشنوئی بتانے والے نے نیوز ایٹین کو فون کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ واردات کے وقت وہ خود وہاں موجود تھا موسیوالا کے مرڈر میں گینگسٹر سچن بشنوئی پہلے دن سے ہی شک کے گھیرے میں ہے اور پولیس اس کی تلاش میں جھٹی ہے سدو موسیوالا کی حتیہ کیوں کیا اپنے publicity stunt ہے کیوں مارا آپ نے اپنے top singer کو نئی نئی اسے کسی publicity stunt کے یا فیروتی کے لیے نہیں مارا گیا پھر یہ بات جگ جائے رہا ہے کہ اسی نے ہمارے بھائی وکی بھائی جو تھے ہمارے ان کا ملدر کروایا تھا نیوز ایٹین سے ایکسکلوزیب باتچیت میں سچن بشنوئی نے جس وکی کا نام لیا وہ اکالی دل کے یوانیتا وکی میڈو کھیڑا تھے جن کی پچھلے سال اگست میں ہتیا کر دی گئی تھی وہی وکی میڈو کھیڑا جنہیں دلی کی تیہاڑ جیل میں بند گینگسٹر لارنس بشنوئی کا قریبی بتا جاتا تھا اور آروپ ہے کہ ان کے ہتیاروں کو یعنی وکی کے ہتیاروں کو موسیوالا نے پناہ دی تھی جس کا بدلہ بشنوئی گینگ نے ان سے لیا کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ وکی لارنس بشنوئی کے لیے کام کرتے تھے اس لیے اس نے تیہاڑ جیل سے ہی سچن بشنوئی کے ذریعے ان کا کام تمام کروا دیا لیکن اب سدھو موسیوالا ہتیا کانڈ میں ککھیات گینگسٹر بھوپی رانہ کی بھی انٹری ہو گئی رانہ نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ کچھ دنوں کے اندر سدھو موسیوالا کی ہتیا کا بدلہ لے گا اور قاتلوں کا سراغ بتانے والوں کے لیے بھوپی رانہ نے پانچ لاکھ انعام دینے کی گھوشنا بھی کر دی سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے رانہ نے یہ اعلان کیا کہ قاتل پنجاب، کینیڈا یا پھر امریکہ میں ہی کیوں نہ بیٹھا ہو اسے کسی بھی صورت میں چھوڑا نہیں جائے گا بھوپی رانہ نے لکھا کہ موسیوالا کا مانسا میں قتل کر دیا گیا پنجابی انڈسٹری میں جٹ کی توتی بولتی تھی لارنس اور گولڈی برارڈ جھوٹ بولتے ہیں کہ موسیوالا نے گرلال برارڈ اور وکی مڈو کھیڑا کی ہتیا میں ممبیہ گروپ کی مدد کی تھی جس نے بھی موسیوالا کے قتل میں مدد کی ایک ایک سے حساب لیا جائے گا اصل میں بھوپی رانہ گینگ اور لارنس گینگ کے بیچ کٹر دشمنی ہیں لیکن بھوپی رانہ کی اس دھمکی کے بعد نیوز ایٹین سے باتچیت میں خود کو سچین بشنوی بتانے والے نے اسے بکواس بتا دیا انہوں نے دو دن میں منکردول کو مارنے کا کہا تھا اس لیے دو دن اوپر نکل گئے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا 29 مئی کو دن دہاڑے بیچ سڑک پر سدھو موسیوالا کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی اور بتایا جا رہا ہے کہ اس ہتیا گاڑ میں چھے سے ساتھ حملہ بڑھ تھے جن میں تین کی پہچان ہو چکی ہے سدھو موسیوالا کے دوستوں کا کہنا ہے کہ تین دنوں سے ان پر نظر کی جا رہی تھی اور جس دن ان کو مارا گیا اس دن وہ گھر پر بیٹھے تھے اچانک انہوں نے کہیں جانے کی بات گئی لیکن جس گاڑی سے وہ جانا چاہتے تھے اس کے ٹائر پنکچر تھے اس کے بعد انہوں نے دوسری گاڑی نکال لی دعوا کیا گیا کہ گنمن بھی ساتھ جانے لگا تو انہوں نے اسے یہ کہتے ہوئے روک دیا کہ تھوڑی ہی دور جانا ہے اور وہ دس منٹ میں لوٹ آئیں گے اس کے بعد جب وہ نکلے تو پیچھا کرنے والی گاڑی کو دیکھ کر انہیں یہ لگا کہ شاید فوٹو کچھوانے کے لیے ان کے فین پیچھے پڑے ہیں لیکن شک تب گہر آیا جب حملہ وروں نے ان کو گھیر کر روکنے کی کوشش کی اور پھر گولیوں کی تر تڑا ہٹ سے پورا علاقہ تھر رہا اٹھا موسے والا کے دوست گروندر اور گرپیت کا دعوا ہے کہ کار کے بونٹ پر چڑھ کر بھی فائرنگ کی گئی جس کے بعد گولیوں سے چلنی موسے والا لڑک کر آگے بیٹھے ساتھی کی گود میں گر گئے